چونگا اور آپ کا جواب میں سننا چاہتا ہوں غلامی غلامی اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین تو بالکل واضح ہیں انہوں نے تو غلامی کو نامنظور کر دیا ہے لیکن یہ کچھ بزرگ مرد بیٹھے میں آگے ان کے ذہن میں مجھے بھی بھام لگ رہا ہے خواتین کو کوئی بھام نہیں ہے غلامی مسترد ہو چکی ہے اچھا یہ بھی جو ہے نا یہ علی زیدی صاحب آگے ہیں جناب صدر سن کراچی کے فرزند علی زیدی یہاں پہ آگے ہیں اپنی برینڈ کے مطابق وقت سے لیٹ پہنچے ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ ان جیسے مردوں کو یہ غلط فہمی پھیلانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اوہو جی میں تو بیوی کا غلام ہو کرتے سارے خود پیس لے ہو ڈالتے بیوی کے اوپر خدا کا خوف کرو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے پاکستان بہتر جب ہوگا جب پاکستان ان کے فیصلوں کے اندر خواتین برابر کی شریک ہوگی اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آ چکا ہے عمران خان اپنے سات پاکستان کی خواتین کو پیچھے نہیں ساتھ لے کر چلیں گے حراول دستہ بنا کر چلیں گے اور آخر میں میں احمد فراز کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں الفاظ یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں الفاظ ان کے ہیں لیکن یہ صرف ان کے لیے حقیقت نہیں یہ آپ کے لیے بھی حقیقت ہے پچھلے نو ماہ میں خاص طور پر جس طریقے سے تحریک انصاف کی خواتین نے حمد جرت و شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے لاتھی چارج برداشت کیے ہیں پیئر گیس برداشت کیے پولیس گرتی برداشت کیے ریاست کی صعوبت برداشت کیے یہ آپ سب کے لیے میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں احمد فراز کے الفاظ ہیں تو دوست بھائی اجازت ہے میں کٹ گرو کے سلامت رہوں یقین ہے مجھے یہ خواتین کہہ رہی ہیں میں کٹ گرو کے سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصارے ستم کوئی تو گرائے گا تمام تمام عمر کی عیزہ نصیبیوں کی قسم تمام عمر کی عیزہ نصیبیوں کی قسم میرے کلم کا سفر رہے گا نہ جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت رہے گا نہیں جائے گی اچھا جی آخر میں آخر میں میں ڈیڈیکیٹ کرنا جاتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ایسی مائیں بھی موجود ہیں جو نہ صرف خود اپنی محنت اور جذبے سے ملک کی بہتری کے لیے قربانی دے کر کام کرتی ہے لیکن ایسی مائیں بھی موجود ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے اپنے بیٹے شہید کر کے بھی راہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتی اور ملک کے لیے محنت کرتی رہتی ہے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تہا شیخ کی والدہ عرم تاریخ صاحبہ کو اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کھڑی ہوکے ہم سب ان کو پلیس کھڑے ہوکے ان کو سلوٹ کرے بہت شکریہ پاکستان عصد عمر راہنما تحریک انصاف خواتین کنونچن سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام اب کی بار بھی بلے پر مہر لگائیں تاکہ کراچی کا میئر پی ٹی آئی کا ہو اور انہوں نے کہا کہ دوہزار تائیس کا جو سال ہوگا وہ عمران خان کا سال ہوگا پی ٹی آئی واضح اکثریت سے جیتے گی موسیقی